سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو مقابلے کی شروعات ہوتی ہے روحی شرما کے ٹوس جیتنے کے ساتھ جو کی ممبئی کی ٹیم کے لئے پہلے بلے بازی کا فیصلہ لیتے ہیں اور دوستو پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ ممبئی کی ٹیم کے لئے ہی غلط ثابت ہوتا ہوا دکھا آپ کو بتاتے کہ روحی شرما نو رن پر آؤٹ ہو گئی تھے اس کے بعد سوری کمار یادف جیسے امتہ بلے باز شنے اشان کشن ساتھ رن پر لیکن دوستو ان سبھی کھلاڑیوں کے وگٹ گرنے کے باوجود میدان پر کونٹن ڈی کوک نے ایسی بلے بازی کر کے دکھائی کہ کسی کو کسی کا وگٹ گرنے کی کمی نہیں کھلی دوستو ڈی کوک نے 53 رن لگائی تھے اس کے بعد میدان میں کارن پولارڈ نے بھی 34 رن جڑ دیے جس کے چلتے ہی ممبئی کی ٹیم کا سکور 176 تک ہو گیا تھا پنجاب کی ٹیم کو جیتنے کے لئے دوبائی کے اس پڑے میدان پر 177 رن بنانے تھے اور دوستو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا لکشے کسی ایک کھلاڑی کے اچھی بلے بازی سے تو نہیں بنایا جائے گا آپ کو بتا دے کہ لکشے کا پیچھا کر رہی پنجاب کی ٹیم کی شروعات بہت ہی خراب رہی مائنگ اگروال جیسے امدہ بلے باز بھی آج 11 رن پر آؤٹ ہو چکے تھے اس گیل بھی میدان میں فلوپ رہے وہ اپنی پاری میں 24 رن ہی لگا سکے ساتھی نکولاس پورن سنگھ بھی لیکن پنجاب کی ٹیم کو سب سے بڑا چھٹکا تو جب لگا جب پاری کے 18 اوور میں بمبرہ نے کیل رہول کو 77 رنوں پر کلین بول کر دیا تھا دوستو رہول جیتنے کی گلوٹی امید تھی لیکن ان کے آؤٹ ہونے کے باوجود انتیم اوور تک مقابلہ چلا گیا یہاں تک یہ انتیم گین تک بھی بس پھر کیا ہونا تھا سوپر اوور میں یہ مقابلہ تبدیل ہوا اور پھر سوپر اوور بھی ٹائی ہو چکا تھا شمی کی شاندار گیندبازی کے بلبوتے پر پہلے سوپر اوور میں پنجاب نے پانچ رن کے لکشے کو بھی ڈیفینڈ کر لیا اس کے بعد پھر دوسرا سوپر اوور ہوا اب پنجاب کی ٹیم کے سامنے لکشہ دا پارہ رنوں کا جسے کرس گل اور مائنگ کگروال نے مل کر پڑی آسانی سے چیز کر لیا اور پنجاب کی ٹیم جو کس مقابلے میں ہار رہی تھی وقت 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 پچھڑ رہی تھی ویس مقابلے کو جیت گئی دوستو مقابلہ تو اتنا زیادہ یادگار تھا کہ اسے کوئی بھی کبھی نہیں بلا سکتا پرکٹ کے اتیاز میں پہلی بار دو سوپر اوور کھیلے گئے اور اس مقابلے میں جیت ہوئی کپتان کیل راہول کی ٹیم کنگز ایلیون پنجاب کی عریف تو سبھی کھلاڑیوں کی کرنی ہوگی لیکن دوستو کیا آپ سبھی جانتے کہ گیل نے میدان میں کچھ ایسا کیا تھا کہ دوسرے سوپر اوور میں جیتنے میں بہت آسانی ہوئی جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں کرس گل دوبارہ لگائے گا اس توفانی چھکے گی جس نے پورا مقابلہ ہی پلٹ کا رکھ دیا تھا دوستو یہ پورا قصہ ہے پاری کے دوسرے سوپر اوور کا آپ کا بتا دے کہ پہلا سوپر اوور ٹائی ہو چکا تھا دوسرے سوپر اوور میں گیندبازی کرانے آئے تھے کرس جورڈن جنہوں نے گیارہ رن دے ڈالیں اب پنجاب کی ٹیم کو جیتنے کے لئے پارا رن بنانے تھے وہ بھی اتنے زیادہ ہائی پریشر میں گیندبازی پر تھے اب ممبئی کی ٹیم کے دھاکڑ تیز گیندباز سٹرینٹ بولٹ جنہوں نے اس دوسرے سوپر اوور کی پہلی گیند سیدھا گیل کو ایک فل ٹاوس کے روپ میں دے ماری دوستو گیل جیسے لمبے چوڑے بلے باز ایسے موقعے کہاں چھوڑتے ہیں گیل نے اس گیند کو بہت ہی پہلے پڑھ لیا تھا اور جیسے ہی گیند ان کے بلے پر آئی انہوں نے بڑی تیجی سے اپنا بلہ گھمایا اور گیند سیدھا چلی گئی اس دوسرے سٹینڈ بے دوستو یہ چھککہ ہو چکا تھا اور اسی چھککے کی وجہ سے مقابلے کا سالہ پریشر پنجاب کی ٹیم سے اب ممبئی کی ٹیم پر تھا اس کا نتیجہ یہ رہا کہ جیسے ہی مہینک اگروال کے پاس سٹرائک آئی اس کے بعد بولٹ اتنے زیادہ پریشر میں آ چکے تھے کہ کیول مہینک اگروال کے ایریا میں گیند بازی کر رہے تھے بس پھر اسی پریشر کا فائدہ اٹھایا مہینک اگروال نے دو چوکے جڑ کر اپنی ٹیم کو آسانی سے وجہی بنا دیا دوستو پنجاب کی ٹیم کی جیت کا شریف پوری ٹیم کو جاتا ہے لیکن گیل کے چھکے نے مقابلے کا رکھ ایک بار پھر سے بدلہ اور پنجاب کا کمبیک کر آئے تھا اور گیل کے اسی طوفانی چھکے کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو کیل رہول اپنی پاری میں ستتہ رن لگا کر آؤٹ ہوئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مانو اب پنجاب کی ٹیم مقابلے کو نہیں جیت پائی گی دوستو میدان میں پھر آگے چل کر کرس جارڈن نے آج دیپک ہڈا کا ساتھ نبایا ٹرینٹ بورٹس دوارہ ڈالے جا رہے انتیم آور میں ٹیم کو نو رن چاہیے تھے لیکن ہڈا اور جارڈن نے مل کر ٹیم کے لئے رن بنائے ماتر آٹھ اور مقابلہ سپر آور میں تبدیل ہو گیا جس کے بعد جہاں کیل راہول کے چہرے پر اداسی تھی تو وہ روحی شرمہ بہت زیادہ خوش تھے دوستو سپر آور میں گیند بازی کرارے تھے جسپرید گمرا پہلے بازی کے لئے آئے تھے میدان میں کپتان کیل راہول اور نکولاس پورن سنگھ سپر آور کی پہلی گیند پر کیل راہول نے رن لے کر سٹرائک کو روٹیٹ کیا لیکن اس کے بعد دوسری ہی گیند پر ایک بڑا شاٹ لگانے کے پریشر میں نکولاس پورن نے گلتی کر دی اور خراب شاٹ کھیل بیٹھے جس کے بعد وہ کیچ آؤٹ ہو گئے تھے اتنا ہی نہیں دوست صاحب کو بتا دے کہ آگے چل کر تین گیندوں میں اب پنجاب کی ٹیم کو ماتر چار رن ہی ملے تھے اور بمرا کی گیند بازی اتنی زیادہ شاندر رہی کہ انتیم گیند پر تو خود کپتان کیل راہول بیل بی ڈیوی آؤٹ ہو گئی ملا کر دوستو سپر آور میں پنجاب کی ٹیم نے پانچ رن بنائے اور ممبئی کی ٹیم کو لکشے دیا ماتر چھے رنوں کا جیتنے کے لیے اب ممبئی انڈینز کی ٹیم کو ماتر چھے رنوں کی درکار تھی شرائک پر آئے تھے روحی شرماوہ کوئنٹن ڈی کاؤک لیکن اسے محمد شمی کی شاندر گیند بازی کہہ لیجئے یا پھر قدرت کا چمتکار آج محمد شمی نے ان دونوں کھلاڑیوں کو رن ہی نہیں بنانی دیئے دوستو آپ کو بتا دے کہ پہلے سپر آور میں ماتر پانچ رن بنے اور وہاں بھی سپر آور ٹائی ہو گیا اور آئی سی زی کے نئے رول کے تحت اب دوسرا سپر آور ہونا تھا دوستو یہ تحاس کا یہ پہلا مقابلہ تھا جہاں پر دوسرا سپر آور ہوا ہے دوستو دوسرے سپر آور میں کرس جورڈن گیند بازی کرارے تھے پنجاب کی ٹیم کی طرف سے اور پھر پلے بازی کرتے ہوئے پانڈیا اور پولارڈ نے لکشے کھڑا کر دیا پارا رنوں کا اور اب اس سانس روک دینے والے دوسرے سپر آور میں پلے بازی کرنے آئے تھے میدان میں کرس گیل و مائنگ کگروان ٹرینٹ بولٹ گیند بازی پر تھے اور دوسرے آور کی پہلی گیند پر ایک کرس گیل نے اتنا جوردار چھکا جڑ دیا کہ سارا پریشر اب ممبئی کی ٹیم پر تھا آپ کو بتا دے کہ اگلی گیند ایک پاؤنسر تھی جس پر سنگل رن ملا اور مائنگ کگروان کے پاس ٹرائک آ چکی تھی انہوں نے اس آور کی تیسری گیند پر ایک شاندار چوکا جڑ دیا دوستو دوسرے سپر آور میں اب سکور لیول ہو چکا تھا پھر اس آور کی چوتھی گیند پر مائنگ نے ایک اور چوکا جڑا اور شاندار طریقے سے اپنی ٹیم کو وجہ ہی بنا دیا لیکن دوستو پنجاب کی ٹیم تو اس مقابلے کو جیت گئی پرنتو اس جیت کا اشرح جاتا ہے سب ہی کھلاڑیوں کو مقابلے کو بنایا کیل راہول کی 77 رنوں کی پاری نے اس کے بعد پہلے سپر آور میں لکشے کو ڈیفینڈ کیا محمد شمی نے اب پھر آگے چل کر ان دونوں کھلاڑیوں نے مقابلے کو جیتایا مطلب کی سبھی کھلاڑیوں کا پردرشن اس جیت میں انوالو تھا لیکن دوستو پنجاب کی ٹیم کی اتنی خطرنا جیت کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو اس خاص مقابلے کے لیے دونوں ہی ٹیم میں اپنی سیم پلنگ 11 کے ساتھ اتری مقابلے میں ٹاؤس جیتا روحی شرما نے جنہوں نے ممبئی انڈینز کی ٹیم کے لیے پہلے بلے بازی کو چنا لیکن روحی شرما کا یہ ہے فیصلہ ان کی ٹیم نہیں بلکہ پنجاب کی ٹیم کے کام آیا کیونکہ شروعات تو پنجاب کی ٹیم کی بہتر تھی کیونکہ دوستو بے حدی کم سکور پر پاری کے تیسرے آور میں روحی شرما کا وگٹ گرا چوتھے آور میں سورکمار یاد افکار پانچھے آور میں شان کشن بھی پویلین کی طرف چل دیئے تھے لیکن اس دوران میدان پر کوئنٹن ڈی کاؤک ایک مجبوط ستمپ کی طرح کھڑے تھے انہوں نے نہ صرف اپنا ارض شدہ پورا کیا بلکہ 43 گیندوں کا سامنا کر کے اپنی ٹیم کے لیے 53 رن بھی بنا دیئے تھے ساتھی دوستو اس کے بعد آگے چل کر میدان میں آج کرنال پانڈیا نے بھی ایک بے حدی میتپور پاری اپنی ٹیم کے لیے کھیلی اس کھلاڈی نے 34 گیندوں کا سامنا کر کے 30 رن بنا دیئے تھے لیکن ہاردک پانڈیا میدان میں آج کچھ خاص کمال نہیں کر پائے دوستو آپ کو بتا دے کہ شمی کی ایک گیند پر پڑا شوٹ لگانے کے چکر میں پانڈیا تو 8 ٹرن پر ہی آؤٹ ہو گئی تھے ساتھی اب پاری کے چودویں اوور سے ممبئی کی ٹیم کے وکٹ گرنے کا سلسلہ ایک بار فٹ سے چل پڑا تھا آپ کو بتا دے کہ چودویں اوور میں وکٹ گرہ کنال پانڈیا کا اس کے بعد پاری کے سولویں اوور میں وکٹ گرہ ہاردک پانڈیا کا تو وہیں ستروے میں کوئنٹن ڈی کوک کا میدان پر اب بلے بازی کر رہے تھے نیتن کلٹر نائل اور ان کا ساتھ دے رہے تھے کارن پولارڈ اور دوستو جس چیز کے لیے کارن پولارڈ فیموس ہے آج انہوں نے میدان میں وہی کارے کر دیا طوفانی بلے بازی آپ کو بتا دے کہ پنجاب کی ٹیم کے گیند بازوں کی جم کر دھنائی کرتے ہوئے پولارڈ نے ایسی بلے بازی کری کہ سب دیکھتے ہی رہ گئی دوستو اس طوفان کی شروعات ہوئی پاری کے اٹھارویں اوور سے آپ کو بتا دے کہ ارش دیپ سنگھ کے ادبازی کر رہے تھے پولارڈ نے اوور کی پہلی دو گیندوں پر دو شاندر چھکے جڑ دیئے اس کے بعد سٹرائک چلی گئے نیتن کلٹر نائل کے پار جنہوں نے پھر اسی اوور میں دو شاندر چوکے جڑے دوستو اس ایک اوور سے اب ممبئی کی ٹیم کو بائیس رن مل چکے تھے اور یہی وہ اوور تھا جس کی وجہ سے اب سارا کا سارا پریشر ایک بار پھر سے پنجاب کی ٹیم کے اوپر تھا آپ کو بتا دے کہ یہ ہے طوفان جاری رہا پاری کے انتیم اوور تک جہاں پھر سے پولارڈ نے دو شاندر چھکے جڑے اس بلے بازی کے دوران دوستو پولارڈ کا سٹرائک ریٹ دو سو بچیاسی تھا اور بارہ گیندوں میں ہی ایک چوکے و چار چھکوں کی مدد اپنی ٹیم کے لئے پولارڈ اب چونتیس رن تک جڑ چکے تھے نیتھر کوٹا نائل کون سا کم تھے انہوں نے بھی دوستو کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کری پولارڈ کے ساتھ مل کر بارہ گیندوں میں ہی چار چوکے جڑ دیئے اور چوبیس رن اپنے کھاتے میں جڑ دیئے تھے ساتھی دوستو آپ کو ایک چوکانے والا آکڑا یہ ہے بتا دے کے چوبیس گیندوں کا سامنا کر کے انتیم پلوں میں ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر اپنی ٹیم کے لئے اٹھاون رن تک بنا دیئے اور ان اٹھاون رنوں نے پورا مقابلہ ہی پلٹ کر رکھ دیا باری کے بیس میں آور میں اب ممبئی کی ٹیم کا سکور ایک سو چھتر تک پہنچ گیا تھا دوستو اسی طریقے سے پنجاب کی ٹیم کو لقشے ملا ایک سو ستتر رنوں کا اس کا پورا شرے جانا چاہیے ممبئی کی ٹیم کے سکور کو اتنی آگے پہنچایا ہے پرندو دوستو پولارڈ ڈی کوک و کولٹر نائل کی بلے بازی کو آپ سب ہی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار بیس کا ایک اور رومانچک مقابلہ کھیلا گیا کولکاتا اور ہیدر آباد کی ٹیم کے بیچ میں آپ کو بتا دے کہ مقابلہ تو شیخ زائد سٹیڈیم میں تھا جو کی سپر اوبر تک چلا گیا مقابلے کی شروعات ہوتی ہے ہیدر آباد کی ٹیم کے کپتان ڈیویڈ وارنر کے ٹاوس جیتنے کے ساتھ جنہوں نے ہیدر آباد کی ٹیم کے لئے پہلے گیندبازی کا فیصلہ چنا دوستو گیندبازی کرنے اتری ہیدر آباد کی ٹیم کی شروعات اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی مقابلہ کی ٹیم کی سرامی جوڑی کے کھلاڑی راہل ترپاٹھی وہ شبمن گل میدان پر سیٹ ہو چکے تھے پاری کے پانچویں اوبر تک ٹیم کا سکور اٹھالیس تک جا چکا تھا لیکن پھر ٹیم کو پہلا وکٹ ملا ترپاٹھی کے روپ میں جو کی تیسٹن پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد دوستو شبمن گل بھی اپنا وکٹ گوا بیٹھے آپ کو بتا دے کہ گل نے اپنی پاری میں چھتیسٹن لگائے تھے اس کے بعد نتیش رانہ انتیسٹن پر آؤٹ ہوئے تو میں رسل تو ماتر نورن بنا کر پویلن کی طرف چل دیئے لیکن دوستو اس کے بعد میدان میں آج توفان آیا دنیش کارتک و ایون مورگن کا دونوں کھلاڑیوں نے مل کر انتیم پولوں میں خوب دھنائی کر ڈالی اسر ایچ کی ٹیم کے گیند بازوں کی آپ کو بتا دے کہ اپنی پاری میں لگ بگ دھائی سو کے سٹرائٹ ریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے دنیش کارتک نے چودہ گیند